اور آپ کے بدعا سے لوگ بہت ڈرتے تھے دعا سے ہمیں ڈرتے تھے ایک بڑا مشہور واقعہ عسامہ بن قطادہ ایک شخص تھا تعبیٰ میں سے تعبیٰ نیک اور دونوں تھے جسے صحابیوں کی ایمان کی حالت میں دیکھ تعبیٰ تو ہے لیکن اس میں نیک بھی تھے بد بھی تھے تو اس شخص نے ان کے تعلق سے ان پر ایک الزام لگا دیا تھا جب آپ گورنر تھے تو ان پر ایک الزام لگا دیا تھا جب الزام لگا دیا تھا تو سعید بھی نبو خاص رضیر نے ان کو ایک بدعا دے دی تھی اور یہ آخر زمانے تک حضرت سعید تو دنیا سے چلے گئے تھے یہ آدمی کافی لمبا جیا ہمیشہ بولا کہ بتا تھا کہ یہ سعید کی بدعا کا نتیجہ جو میں آج ایسا ہوں اس نے ان پر الزام لگایا الزام مبرداشت نہیں کر سکے سعید بھی نبو خاص اور انہوں نے بدعا دے دی بدعا کیا دی تھی دیکھیں آپ نے کہا تھا اے اللہ اگر اس نے مجھ پر سچی بات کہی تھی تو فورا ماملہ ختمия لیکن اگر اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو انہوں نے بدعا دے تو اس کی عمر کو لمبا کرنا اس کو عمر کو لمبا کرنا اور اس کو فقیر بنا دینا زندہ بھی رہے لمبا لیکن فقیر جیے لمبی زندگی جینا اور فتنوں میں مبتلا کر دینا تین چیزیں کہیں لمبی زندگی دینا غربت کی زندگی دینا اور فتنوں کی زندگی دینا لگایا تھا اور وہ ثابت نہیں کر سکا وہ جھوٹا تھا اور یہ بدبعہ اس کے حق میں قبول ہوئی اور وہ بہت لمبا جیا غریب زندگی جیاد رکھیے اور بہت فتن و مقتلہ تھا جب کوئی اس کی مدد کو آتا تو کہتا تھا کہ یہ سعاد کی بدبعہ کا نتیجہ ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے مطلب تم مدد میری کرو بھی تو کچھ فائدہ نہیں ہوں گا میں فقیت اور فقیری رہنے والا ہوں چونکہ سعاد کی بدبعہ ہے اور وہ کہتا تھا مجھ پر سعاد کی بدبعہ پڑی ہوئی ہے کچھ مجھے فائدہ نہیں دی لگا آپ کی بدبعہ بہت خطرناک تھی ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ پر اسی طرح کا جھوٹا الزام لگایا آپ نے اس کو بدبعہ دی تجھے ایک اونٹ جو ہے ہلاک کر دے اس طرح کی بدبعہ ہے اور روایت میں آتا وہ شخص تھوڑا ہی دور نکلا تھا لوگ کڑے تھے وہ جب بدبعہ دی ہسا سعاد نے اور ایسا تھوڑا ہی دور گیا تو ایک پاگل نوٹ آیا بھاگتے ہوئے اور اس نے اس کی گردن پکڑی اور ایسا زور سے ہلایا کہ گردن اونٹ کے موہ میں رہ گئی یہ دھڑ اس کا نیچے گر گیا تو ان کی بدبعہ یاد رکھی خبول ہو جاتی تھی یہ ان کے کرامت میں سے کرامت تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھے اسی طرح ایک بار عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اندر یاد رکھی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کا اختلاف ہو گیا کچھ تھی بات میں انمن ہو گئی بہرحال دونوں بڑے صحابی ہیں لیکن ہو جاتے ہیں انسان ہیں دونوں میں انمن ہو گئی اور سعاد رضی اللہ عنہ بدبعہ دینے کو کھڑے ہو گئے غصہ آگے کہ میرے پہ ایسا کیوں کہا بدبعہ دینے کو کھڑے ہو گئے لیکن وہ بھی حسد سعاد کی بدبعہ سے ڈر گئے اور یہ کہتے ہو وہاں سے چلے گئے کہ میرے لئے بدبعہ نہ کرنا جیسی انہوں نے دیکھا کہ حسد سعاد بدبعہ دینے کو کھڑے ہو گئے فوراں وہاں سے کھڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور نکل کر مجلس سے چلے گئے اور کہا کہ میرے کو بدبعہ مت دینا چونکہ اگر وہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے بدبعہ دے دے چونکہ وہ اسے میں تھا اور نکل کر چلے گئے تو کہا دیگر صحابہ بھی بڑے بڑے جلیل خدر صحابہ بھی ان کی بدبعہ سے یا دعا دونوں ایک ہی مانات عربیوں میں خبول ہو جاتی جائے تو ان سے ڈرتے تھے یاد رکھے کہ بدبعہ نہ دے ولکے فوراں مجلس سے اٹھ کر چلے گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بدبعہ نہ دینا اسی طرح ان کی فضیلت میں تیک فضیلت یاد دے گی اسحاب الشجر میں سے تھے اسحاب الشجر بیٹھے رضوان والے لوگ کے جھاکے نیچے بیٹھ لی تھے نا یہ ان پندرہ سومے سے ایک صحابہ تھے اور ان کی بڑی فضیلت اسی طرح حجت الویدہ کی موقع پر مکہ میں جو ہے شدید بیمار ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی آئدت کے لئے گھر پر تشریف لائے تھے ایسے بہت چند صحابہ جن سے ملے خود اللہ کے رسول گھر پر گئے ہو یہ ان میں سے ایک ہے اسی طرح جو آپ نے دعا دیتی ہے اللہ ساتھ کو شفا دے اور اس کی جو حجرت کو پورا کر دے ساتھ کو شفا دے اور اس کے عذاب شفایاب ہوئے اور ایک تیہائی مال مامو کہتے تھے حالانکہ مامو ذات بھائی تھے میں نے کہا نا ان کی والدہ اور وہ ایک ہی خبیلہ تھا اور چچا ذات وہ تھے لیکن اللہ کے رسول ان کے مامو ذات بھائی ہونے کے باوجود دور کا رشتہ لے تھے نزدیک کرنے تھے پھر بھی ان کو محبت سے کیا کہتے تھے یہ میرا مامو ہے بلکہ ایک روایت میں الفاظ ہے کیا ہے کسی کا ایسا مامو یہ بھی الفاظ ہے وہ روایت مجھے نہیں ہے کس میں حدیث کتاب میں لیکن یہ بھی آپ نے ایک بار کہا تو آپ ان کو اپنا مامو کہتے تھے حالانکہ رشتہ مامو ذات بھائی تھے دونے کے بہرحال لیکن اللہ کے رسول ان کے تعلو سے یہ کہا یہ بڑی بات ہے اللہ کے رسول کسی سے مزاق میں بھی کچھ کہہ دیں حسیمے میں کچھ کہہ دیں تو لوگ اس کو شرف اور اپنا فضل سمجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے بھی کہی رشتہ بہت دور سے بھی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یاد رکھئے بہت خاص مقام حاصل تھا جو بہت کم صحابہ کو حاصل تھا یہ ان میں سے ایک تھے جن کو بہت زیادہ وہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش تک سنا کرتے تھے اسی طرح ایک اور فضلت ہے سعاد رضی اللہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے یاد اللہ کے راہ میں تیر چلائے یہ بھی ان کی فضلت ہے تیر چلانے والے صحابہ میں یہ سب سے اول تھے یاد رکھئے تو یہ ان کے چند فضلتیں تھے یاد رکھئے اسی طرح خادثیہ کیا پورا سہرہ آپ کے سر پر جاتا ہے جنگ خادثیہ کا یہ میں نے آپ کے بعد رد دی بات کے دور کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ ان چھے صحابہ میں سے جن کو خلافت کے لئے چنا تھا حضرت عمر چھے میں سے ایک تھے بہرحال آپ نے اپنا ورڈ دے دیا عبد الرحمان ابن آف کو ربد الرحمان ابن آف رضی اللہ نے اپنے آپ کو واپس لے لیا اس سے اور کہا دوسرے لوگ ساتھ کو پہنچے تو وہ اس کے اہل ہیں حضرت عمر نے جو سیلٹ کیا تھا اچھے اچھے بن سکتے تھے تو ان کے تالو سے بھی کہا تھا اگر ساتھ کو تم خلی پہچھ ہوتے تو اس کا لائق ہے اس کا ساتھ اہل ہے یاد رکھی یہ فرمایا تھا یاد رکھیے اور یاد رکھیے ان کے وفات کے بعد یاد رکھیے ان کی شرف فضلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے وفات کے بعد امہات المومنین نے بھی ان کے نماز جنازہ کو پڑھی یاد رکھی لیکن اس کا تفصیلات نہیں آتی کس نے پڑھائی کیا ہوا کیسے ہوا لیکن یہ تو آتی ہے کہ امہات المومنین ان کے نماز جنازہ پڑھی یاد رکھی اور یہ خود ایک شرف ہے کہ یاد رکھیے دنیا کے اندر ظاہر سی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مخام کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھے تو اہل بیعت آتے ہیں اہل بیعت کی بات بدری صحابہ آتے ہیں آپ سمجھے نا تو گویا سب سے افضل لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی نماز پڑھی اور ہم نے دیکھا تھا عبد الرحمان علی نوف رضیان کا انتقال بھی ہوا تمہیں آئیشہ نے خاص کہلا بھیجاتا کہ عبد الرحمان کا جنازہ میرے گھر کے سامنے سے لے جایا جائے ان کا گھر کے سامنے جنازہ رکھا گیا آپ نے نماز پڑھی پھر اسے آگے لے جائے تو ان کے لئے بھی یاد رکھی امہات المومن نے نماز جنازہ ان کی ادا کی یاد رکھی یہ خود ایک شرف اور خضل کی بات تھی ان کے لئے بہر ہے تو یہ چند اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جس آگلا